میں جو پرستاو رکھا ہے کسانوں کا اور کھیت مجدوروں کا کھیت مجدوروں کا ذکر کم ہو رہا ہے لیکن ان کی بہت بڑی سنکھیاں بہت گریب ہیں اس پرستاو کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں افسوس کی بات ہے کہ پجتر سال سے سب نے اس دیش میں ترقی کی ایمپلوئیز کے ساتھ پے کمیشن بیٹھے جو بیپاری تھے سنتکار تھے وہ بہت بڑے بڑے پونجی پتی بن گئے اڈانی ابانی چند آدمیوں نے اس دیش کا بہت بڑی جو سرمایے ایک طرف اکتر کر لیا لیکن جو پینسٹ پرسنٹ رورل انڈیا میں جو کسان کھیت مجدور گریب آدمی وہ پستا چلا گیا وہ گریب ہوتا گیا اور آپ پچھلے آٹھ سال میں موڈی صاحب بول رہے کہ ہم ڈبل کریں گے انکم انہوں نے کرزہ ڈبل کیا ہے آج بھارت کے کھیت مجدور اور کسان پر اپروکسیمیٹلی سیونٹین لیک کروڑز ستارہ لاکھ کروڑ روپے کرزہ ہے پنجاب جس کو آپ سب سے پروگریسیف سٹیٹ مانتے ہو ایک لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ ہے روز کسان اور کھیت مجدور آتمتیا کر رہے ہیں چار لاکھ کسانوں اور کھیت مجدوروں نے بھارت میں آتمتیا کی ہے اور دکھ کی بات ہے کہ پینسٹ پرسنٹ جو رورل انڈیا ہے اس کے لیے بجٹ الوکیشن ایگری کلچر کے لیے اسی حالی کے بجٹ میں صرف تین پرسنٹ بجٹ الوکیشن ایف کسانی کے لیے کیا ریسرچ ہوگی کیا ایم ایس پی دیں گے کیا فسروں کے بھاو دیں گے کیا کرزہ اتاریں گے یہ سارا بہت ایک انہائے کسانوں اور کھیت مجدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے راہل گاندی جی نے اپنے بھارت جوڑو یاترہ میں بولا کہ چند آدمیوں نے اس دیش کا سرمایہ اکتر کر لیا Oxfam کی ایک انٹرنیشنل ریسرچ ایجنسی کی ریپورٹ ہے Oxfam کی that only one person of India's powerful rich people like Ambani's, Adani's and other businessmen have cornered 73% of India's wealth 73% اس لیے جب تک آپ کسانوں اور کھیت مجدوروں کو subsidize نہیں کریں گے ڈیزل ڈبل ہو گیا ان کا rate of interest جو ہمارا rate of interest ہم وپاریوں جتنا دے ہی نہیں سکتے ہم بینکوں کا ڈیارہ person interest نہیں دے سکتے ہمارا جو labor input ہے fertilizer input ہے یہ ساری پچھلے سالوں میں بہت زیادہ ڈبل ہوئی ہے اور منریگا جو سونیا جی نے scheme چلائی اس کو private farming sector کے ساتھ connect کرنا چاہیے ان کو کام ملے گا سارا سال اور کسان کو subsidize labor ملے گی last میں subject تو نہیں ہے لیکن جو موڈی کی سرکار بی جے پی جو ای ڈی کی فوج سی بی آئی کی فوج انکم ٹیکس کو تمام ان لوگوں کے خلاف چڑھائی ہے میرے اوپر ای ڈی نے مقدمہ کر کے میرے کو پٹیارہ جیل میں نبے دن رکھا اور میں دھنیواد کرتا ہوں کانگریس لیڈیشپ کا کہ انہوں نے میرے پر بھروسہ کر کے میرے کو جیل میں assembly کی ٹکٹ دی اور چند دن پہلے بہار آ کر کے اس وحیگرو کی کرپا سے میں پنجاب سے ایم ایل اے دوبارہ third time elect ہوا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کیس ایک established political vendetta ہے کیونکہ آج سے چند دن پہلے Supreme Code of India نے میرے خلاف جتنی proceedings تھی ای ڈی وغیرہ کی ساری کوش کر دی ہے بھائی صاحب بہنوں اور بھائیوں تو میں زیادہ سمیں نہ لیتا ہوا جو ہودا صاحب نے ریپورٹ تیار کی ہے اس میں minimum support price legal guarantee punishable by law اور جو بھی انہوں نے programs جو point دی ہے ان کا support کرتا ہوں لیکن پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ budget کی allocation بڑھائیں separate agriculture کا budget ہو جیسے وکسٹ مولک North America اور یورپ میں ہر چیز subsidize کی جاتی ہے ڈیزل سے لے کر labor سے لے کر کے اور rate of interest کم کیا جائے دھنیواد زیادہ سمانہ لیتا ہوا آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جائہن دھنیواد اور واہی گروہ جی دا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح thank you